نو کرسٹاک پلیز کہ آئین میں یہ نعرہ لگانا جرم ہے یا مزار پر نعرہ لگانا جرم ہے کوئی تو بات کریں کوئی تو ثابت کریں جب آپ خود جاتے ہیں وہاں نعرہ لگاتے ہیں تو وہ جرم نہیں ہے لیکن اگر اپوزیشن میں سے کوئی جائے نعرہ لگائے تو وہ جرم بن جاتا ہے پھر اس سے مزہ کا خیز سیلیٹر سیمی ازدی صاحبہ پلیز نو کرسٹاک سبر کرے ذرا ابھی میں آتا ہوں جہاں آپ کو مشکل لپیش آئے گی پھر پھر مزہ کا خیز بات یہ اور انتہائی شرمناک بات کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آئی جی کو اغوا کیا گیا اور گن پائنٹ پہ اس سے دستخط لیا گیا اس سے شرمناک بات یہ کہ مریم بی بی جو اس وقت مسلم لیگ کے قائم مقام صدر ہے وہ اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں دروازہ کھٹکانے کے بعد دروازہ توڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح چادر اور چاردیواری کو پامال کیا جاتا ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک شرمناک بات ہے اور خاص طور پر صوبہ سندھ جو کہ میزبان تھی صوبہ سندھ کے حکومت میزبان تھی وہ بلاول بھٹو بار بار بیان دے رہے کہ میرا سر شرم سے جھگ گیا ہے یہ ہمارے مہمان تھے اور مہمانوں کے ساتھ کیا ہو جناب والا پھر اس سے اگلی بات جو کی انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہاں چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اقتدار ہو سب نے شف شف کیا کسی نے شف تالو نہیں کہا آپ مجھے بتائیں آپ قاضی بن جائیں آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ رائے دے دیں کہ مجرم بھی جج بن سکتا ہے مجرم بھی منصف بن سکتا ہے مجرم بھی قاضی بن سکتا ہے جب پوری قوم نے وفاقی اداروں پر الزام لگایا ہے کہ آئی جی کے اغوا میں وہ ملوث ہیں اور پھر صفدر کی گرفتاری میں وہ ادارے ملوث ہیں وہ کیسے منصف بن سکیں گے جناب اے چیرمین تو اس لیے قوم کے آنکھوں میں دھول جونگنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ کمیٹی بننی چاہیے یہ کمیٹی بننی چاہیے وہ کمیٹی بننی چاہیے لیکن جس کمیٹی کو سراہا جا رہا ہے میرے نزدیک اس پر الزام ہے وہ منظم ہے اب اگر وہ منظم ہے تو پھر وہ فیصلے کیسے دے گا کس طرح کا فیصلہ دے گا وہ ادارے جو ان کے ماتحت ہے ان کو ہدایت کیا گیا ہے کہ تم نے انکواری کر کے رپورٹ دینی ہے جن اداروں نے سارا یہ حشر کیا ہے سندھ کے حکومت کو رسوا کیا ہے گرفتاریاں کی ہیں اس میں ملوث ہیں اور تمام پولیس جو ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایسے چھو سے لے کر آئیی تک سب ہر تال پہ چلے گئے ہیں ان کے ہاتھ ہوں اب ان کو ہم سمجھے کہ یہ منصف ہے یہ قاضی ہے یہ انصاف کریں گے میں نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکواری کا میں ابھی سے انکار کرتا ہوں کہ وہ انکواری انصاف پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ وہ جانبدارہ نہ ہوگا اور قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہوگی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب نے شف شف کہا میں نے شف تالو کہا کہ جس ادارے نے یہ جرم کیا ہے اس ادارے کو کٹھے رہے میں لانا چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ اس طرح صوبے کے ساتھ صوبہ حکومت کے ساتھ پھر آئی جی جو اتنا بڑا آفیسر ہے اتنا بڑا آفیسر ہے اور ہر لحاظ سے قابل احترام ہے اس کو اغوا کر کے اور گن پائنٹ پر اس سے سین لینا یہ پہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہی شرمناک واقع ہے افسوسناک واقع ہے اور وہ آئی جی اگر مضاہمت کرتا تو شاید ان کا ختل ہو جاتا شاید وہ اس دنیا میں آج نہ ہوتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایسے آسام نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور آپ سے جو کہا گیا کہ آپ ہاؤس آف فیڈریشن کے ذمہ دار ہے تو سینلٹ کی ایک مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے جو وہ جا کے اس حوالے سے انکواری کرے اور رپورٹ یہاں سینلٹ میں پیش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اس وقت ادا ہوگا ان کمیٹی اسے کوئی حق ادا نہیں ہوگا نہ وہ انصاف کریں گے جو ملزم ہوگو اگر قاضی بنے گا تو اس کا کیا انصاف ہوگا میں آپ کا شکریہ دکھوں میرے والی ملزم ملزم ہوگا ملزم ہوگا ملزم ہوگا ملزم ہوگا